اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں کنٹورنمنٹ بورڈ بلدیاتی انتخابات تحریک انصاف نے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے پارٹی ٹکٹ لاہور کھاریاں گجرانوالا سیالکوٹ اور لاہور والٹن کنٹورنمنٹ بورڈ کے لیے جاری کیے گئے ہیں لاہور کنٹورنمنٹ بورڈ بلدیاتی انتخابات کے لیے سات وارڈز کے پارٹی ٹکٹ جاری تین وارڈز کے ٹکٹ زیرے التوہ لاہور کینٹ کے لیے احمد فاروق ڈوگر محمد عظیم اکتر استاد ارشید احمد الراجہ شہزاد حسین میجر عرفان اکبر عمر طالب اور سابر حسین کو ٹکٹ دیئے گئے ہیں لاہور والٹن کنٹورنمنٹ بورڈ کے بھی سات وارڈز کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری تین زیرے التوہ گجرانوالا کنٹورنمنٹ بورڈ بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی نو وارڈز کے ٹکٹ جاری ایک زیرے التوہ سیالکوٹ کنٹورنمنٹ بورڈ کے پانچ وارڈز کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے گئے کھاریاں کنٹورنمنٹ بورڈ کے دو وارڈز کے لیے پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیے ہیں پانچوں کنٹورنمنٹ بورڈ کے بلدیاتی عمیدواروں کے پارٹی ٹیٹس کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے گئے ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق جاری کردہ ٹیٹس کے خلاف اپیل تین روز کے اندر کی جا سکے گی یکسہ قومی نصاب نہ پڑھانے والوں کو ہوگا باری جرمانہ دو اگست سے پنجابر کے سکولز میں یکسہ قومی نصاب پڑھانے کا فیصلہ احکامات سے ہٹ کر نصاب پڑھانے پر بیس لاکھ جرمانہ یا مطلقہ سکول کا لسنس منصوب کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق صوبہ بار میں دو اگست سے یکسہ قومی نصاب پڑھایا جائے گا یکسہ قومی نصاب سے ہٹ کر کتاب لگانے پر بیس لاکھ روپے تک جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام آتھارٹیز کو مراصلہ جاری کر دیا جس میں خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ صرف یکسہ قومی نصاب کے تحت پہلی سے پانچویں جماعت کے بچوں کو سلیبس لگایا جائے یکسہ قومی نصاب سے ہٹ کر سلیبس پڑھانے کے لیے پی سی ٹی بی کو درخواست جمع کروائی جائے گی صرف پی سی ٹی بی کی منظور کردہ کتاب ہی نئے سلیبس میں شامل ہو سکے گی میکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق احکامات کے خلاف خلاف ورزی پر مطلقہ سکول کو بیس لاکھ جرمانہ یا مطلقہ سکول کا لسنس بھی منسوک کیا جا سکتا ہے ماسٹر ڈگری کی حامل نوجوانوں کے لیے بڑی خوش خبری پاکستان ریلوے کا ریلوے سٹیشن کی حالت ذاتی کرنے کے لیے انٹرنشپ پروگرام جاری کرنے کا فیصلہ ملک کے بڑے ریلوے سٹیشن پر انتظامی عمور میں معاونت کے لیے 32 انٹرنی برتی کیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق پاکستان ریلوے کا ریلوے سٹیشن کی حالت ذاتی کرنے کے لیے انٹرنشپ پروگرام لانے کا فیصلہ ملک کے بڑے بڑے ریلوے سٹیشن پر انتظامی عمور میں معاونت کے لیے 32 انٹرنی برتی کیے جائیں گے انٹرنی لاہور ملتان راولپنڈی روہڑی کراچی کوئٹا پشاور اور وزارت ریلوے کے لیے رکھے جائیں گے انٹرنی مارننگ اور ایوننگ شفٹ کے لیے رکھے جائیں گے ماسٹر ڈگری کی حامل نوجوان انٹرنشپ کے لیے درخواستیں جمع کروا سکیں گے درخواست کندگان کے لیے عمر کی حد 25 آ رکھی گئی ہے انٹرنشپ پر برتی نوجوان ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی رہنمائی ریلوے ایمج میں بہتری مسافروں کے مسائل کی حل کے لیے فرائض سرانجام دیں گے موسیقی موسیقی